بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر میں تو سامین صور مبارکہ بکھرہ دی بھی آیت مجیدہ میں جناب جو سامین پراملہ شرف آسل کی ترشاد ہے زائل کر کتاب ملانے برکی قرآن کو کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں قرآن ایسی کتاب ہے جس میں شک کوئی ایمان والا کرنے سکتا تو سامین قرآن حکیمت یقین تا نام ہے ایمان قرآن حکیمت تہائی قشتہ یقین تا نام ہے ایمان جنہی چیز اس سے معاملے پر جنہی حال نہ ہو سکے بدیا جی اختلافی مقدہ ہوئے اگر قرآن جو واضح ہو جائے تو صاحبان ایمان جی اختلاف موک جانا چاہیے اللہ کے متعلق اس قرآن تو کچھ ہے انہیں اوصاف بیان کیتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے لبوت کے متعلق قرآن تو کچھ ہے لبوت ایسا ہے موجود نہیں کہ لبی ایسا موجود ہے امامت یا سشتہ قرآن ایسا ہے موجود نہیں قیامت ایسا ہے قیامت ایسا ہے قیامت ایسا ہے قرآن ایسا ہے موجود ہے جنہی چیز قرآن جو ثابت ہو جائے اس تو بہت فرمتیگر کسی کتاب جو تلاش کرنا قرآن دی توہین ہے یہ دلہ رہے بہن دی توہین ہے دس بہرم جنہا باقیہ پیچھا ہے کہ ساری دنیا یاد بنا رہی ہے کیا اچھا ہدا اگر پوری دنیا صرف قرآن کو لکھ چھتے ہو سہین کون ہے اگر تسی کتب دا بتا دے کرو تو کتب جہدرت امام حسین علیہ السلام بھی لکھے کتب جہدرت امام حسین رسیلت اللہ عنہو بھی لکھے یہ دا مطلب یہ کتب اچھے کچھ ایسے کتب میں جنہاں صرف علیہ السلام ملے گا کچھ ایسے کتب میں جنہاں صرف علیہ السلام ملے گا مزاج دے مطابق بندے پڑ گئے تے علیہ السلام اچھا لکھے گا تے کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ انہوں نے بہتر نہیں لکھے گا وہ بندے پہچان بنا گئے گا کہ اگر علیہ السلام ہے تے پھرے یقین اگر کتاب کسی شیعہ لکھی ہو گئی اور اگر امام حسین علیہ رسیلت اللہ عنہو لکھے تیدا مطلبے ایک کتاب کسی اے رسول تے لکھی ہو گئی یہ پہچان پڑ گئے کہ کتاب خود ایسا پتہ لکھ جائے گا اس وقت میں دنیا تا کوئی بندہ اپنے سیوی روجان تو نکر کے نہ تاریخ لکھ سکے اور نہ تاریخ تے پیس کر سکے سیوی روجان چڑھا گو دتا ہے وہ تے مطابق پہ تے لکھے جدے سیوی روجان پر چھو سین علیہ السلام نے وہ بندے اور نے پھر کتاب کھول دی پھر کتاب کھول دی پتہ لکھ جند ہے کتاب آئیٹر کاؤن ہو سکتا ہے ساڑھے ہم تاثر دا ہے آدمے کتاب کھول دا ہے تو باعت بندے میں مجھکین ہو جائے کہ میرا مطلب ہے فکر کے دن ہم نہیں بندہ بندہ اسے ایک لفظ لاری کتاب تھی ایک تہیر تھے اعتبار ظاہر نہیں کرتا کیونکہ ساڑھا مورلہ نہیں ساڑھا لائٹر نہیں اس محصے سے اعتبار ظاہر نہیں کرتے میرا خیال ہے کہ علیہ السلام والے بندے موجود نہیں اور رضی اللہ پسند کرنے بندے بھی موجود نہیں کیا اچھا ہوں گے تو بے مل کر صرف قرآن کو پچھتے ہیں نظر جو ساہم کیا مطلب سامین میں نے ذہن جس میں نے چند آیات موجود ہیں اور آیات میں ایسی ہیں جیلتے ہیں تفریق میں یعنی اتحاد ہیں اتفاق ہیں کوئی بندہ نہیں کہہ سکے گا ایسا نہیں کوئی بندہ نہیں کہہ سکے گا مصر پہلی آیت ہے مجیدہ میں سورہ اربار کا آل امران چمار خارک اپندا فمن حاج کفیہی نمدادی باجہاک ملت علم فقلتعالو لدو بنانا وابناکم ونساء اللہ ونساء اکم وانفوس اللہ وانفوس اکم سوما لگتا ہی فلا جل لانت اللہی دلالکاز بھی اس آیتیں مباہ نہ کیا جاتا ہے نشانہ نظہور تلی ہے کہ رسول اللہ اور اس دورتے میں سارا تلیان یہ بیس ہوتی رہی کہ اللہ لم یلت ولم یلت ہے یا نہیں سارا نہ منتے رہے سرکار دعا لم تلائے دیتے رہے سرکار دعا پیس کرتے رہے مناظرہ چلتا رہا مذاکرہ چلتا رہا خالق فرم حبیر فمانہا چکا تیرے پاس یہ بندے آنے والے پھر بھی چبرتے ہیں جبکہ تیرے پاس علم بھی آ چکا ہے ساہد علم کے ساتھ چبرتے ہیں فمانہا چکا بھی اس بات کے اندر چبرتے ہیں میں ماد ماجعا کر میں علمی تیرے پاس علم آ گیا اور علم کے بعد بھی تیرے ساتھ جبرتے ہیں تو میرے حبیر فکر تعالو نہ تو ابنا ناوہ ابنا کو اب ایک فیصلہ ہوگا نہ پیلس ہوگی نہ مناظرہ ہوگا نہ مزاکرہ ہوگا کوئی بات نہ ہوگی بس ان سے کہتو کہ ہم اپنے بھیجل آتے ہیں تم اپنے ہم اپنی جانے تم اپنی جانے جس کے متعلق بیسن کہ وہ ایک ہے یا اس کا کوئی بیٹا ہے اسی سے دل تجاہ کریں کہ جو جھوٹے ہیں ان پر لا رکھیں یہ فیصلہ کرتے ہیں اب بیسنے چلے گی میرے عزیزو یہ دو گروپ جانے میں مدان مباہدہ دیجئے ایک ہو جنہیں اللہ روعدہ ہوئی لا شریف مند ہے اور ایک ہو جنہیں اللہ روعدہ ہو لا شریف نہیں مند ہے وہ سمیتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ نے بیٹھے اللہ فرمایا آپس جو سا گفتر ہوئی نہیں کرنے آپ کو سچ پیس نہیں کریں وہ اپنوں کے ساتھ آ جائیں تم اپنوں کے ساتھ آ جاؤ فیصلہ اللہ کرے گا جھوٹے پہ لعنت آئے گی اور کرنے والے بھی کوئی اور نہیں ہوگے لعنت اللہ بھی اللہ خود کرے گا خود اللہ خودوں پر نارت کرے گا تمہیں ضرورت نہیں میں نہیں بتا جی کہ کون کون آئے گے عیسائیت ترچھو لیکن کوئی دنیا دے علماء صرف ایک آیتے جی مہمم پڑھئے ادھج متفق نے اہلِ حدیث لگندی شیعہ سننی آخری قرآن پاک یہ نچھاک کے سعودی عرب جو ہے ادھج بھی ایک بکھیا جو میں پڑھا لگا اہلِ حدیث لگندی شیعہ سننید میں اپنی ایمان داریلہ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ ترجمہ اوٹر شریف سعودی حرب شاہ عبدالعبودہ صدیر بھی شاہ عبدالعزیز مہددہ صدیر بھی انہیں اے لکھے میں اور نارزیدہ لکھے ہیں میں آشورت ہے اپنی ایمان داریلہ جو میں جو میں پڑھے ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں میں اس لئے کیونکہ بحث نہیں کرنا چاہتا اس لئے میں سمجھنا کہ ایک ہر تیر ہو گئی کہ چاہتے رضی اللہ نے ہے ایمسان ایک جنہیں چار نبی نبی دائمی رضی اللہ نے تاہم بھی دائمی جیعالی صدیر نے تاہم بھی دائمی تیر ہو گئی چلی گندی بحث کی ضرورت نہیں نہ ضرورت محسوس نہیں کرتا اگر کوئی حضرت ہے حضرت رضی اللہ عنہ حالت ہے کوئی ہر چلی گند نہیں گئی نبی دیتے ہیں کیا نبی دیتے ہیں حضرت علی نفس السول پڑھ دے گئے ہیں اِنہ لفظِ اَبْنَاءَہَا وَاَبْنَاءَاتُمْ مَن پوری دنیا رضی اللہ حفظ مدفق ایک حضرت امام حسن ایک حضرت امام حسین اللہberoزی اللہ رضی اللہ cevasta خدا رواق قرآن جو من جانے کہ حسین قرآن دی نسلہ محمد بیٹے دانا میں جڑیوں تیر ہوئی ہوتا ہے نارا رسالت نارا حاضری حسین یاد یدیدیت میں سمجھنے میں سے بور بھی کہا حال ہو گیا مسئلہ کہ جنہیں بچے پڑھے لکھے سوچ دے رہے یہ تک جنہیں حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت کموں نہ کی کیونکہ ہوں تحریف شکڑ ہے کہ ایک صحابی کے بیٹے نے ایک صحابی کے بیٹے سے بیعت مانی بیعت ماننے والا بھی صحابی کا بیٹا تھا اور جس نے ارکار کیا وہ بھی صحابی کا بیٹا تھا ایک تعالی میں ہم سوچ دیں کہ جب سب صحابی کے بیٹے اس کی بیعت کر گئے تھے علی جیسے صحابی کے بیٹے نے اس کی بیعت کیوں نہ کی سوچ سترہ ہی بتانے میں لکھے کہ صحابی کے بیٹے جب بیعت کر گئے تو صحابی کے بیٹے نے بیعت مانگی یزید نہیں آئے اور صحابی کے بیٹے نے بیعت نہیں یعنی حضرت علی کے بیٹے نے وہ بچے دیکھ کر آج کہ بیعت مانگنے والا صحابی کا بیٹا تھا تو انکار کرنے والا قرآن کی نص سے محمد کا بیٹا تھا خود بخود سمجھ آجائے کی کہ بیعت مانگنے والا اگر صحابی کا بیٹا تھا تو انکار کرنے والا رسول کا بیٹا تھا جب تو سی قرآن پڑھو گے تو پھر سوار کرو گے خود سوار کرو گے کی وہ سوار نہیں ہو جائے گا ایلی بجائے کہ صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے کی بیٹے کی بیٹے ہونا کی جب تو سی قرآن پڑھو گے تو فطلی سوار گیج کرو گے کہ یاد ایک صحابی کے بیٹے نے اپنے پیغمبر کے بیٹے سے بیٹے کیوں مانگی ایک صحابی کے بیٹے نے اپنے نبی کے بیٹے سے بیٹے کیوں مانگی کیا ایک قرآن دیگنا صلاح حضرت امام حسین نبی کے بیٹے نہیں یہ مطلب ہے کہ خالب نے باگ کے اکر بنا تو بہت دیر پیدا یہ فیصلہ کر دیتا تاکہ تر ملات و بات بندیا آسانی رہے حق کے آہے اور بات رہ گیا پیغمبر نے بیٹے دا نہ حسین دے ہو گئی دوسرا بیٹے پیغمبرہ دے ایسے بھی قدریں کہ پیغمبرہ دا انکار کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام ایک بیٹا قتل کرتے ہیں صالح لوگیں کہ حنہ میں چلا گیا حضرت نو علیہ السلام بیٹا اپنے والدان اختلاف کیا کہ حنہ میں چلا گیا لیکن جنہاں ایک دو شہداد ہیں رسولِ خدا نے کہاں اپنا بیٹا قرآن دیتا ہے اور خالق نے فرمایا میرے نبی اور نبی تے پابندی جنہاں حضرت نے زیر کو بیٹا کیا کہ پا لیا تے پھر زیر کی بیوی نا نکاب فرمایا بعد جنہاں طلاق ہوئی تے لوگاں کھاناں اس مجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں نے اپنی بیٹے دن کی بیوی نا طلاق دعا کے نکاح کیتا ہے تو خالق نے فرمایا ماں کارو محمد محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں کوئی بنتا وہ تو پالا ہوا بیٹا تھا ماں کانا محمد تم مردوں میں سے محمد کسی کا باپ نہیں پابندی ہے کہ محمد کو اپنا باپ میں دہو اور میرے رسول اب آپ کسی کو اپنا بیٹا نہ کہنا اس طرح تو لوگوں کو شک پڑھنے جاتا ہے تو تو جس کو پالے گا بیٹا ہی سمجھ کے پالے گا بیٹا ہی بنا کے پالے گا یہ تو تیرا عدل ہے لیکن لوگ سمجھیں گے کہ ہم اس کے بیٹے ہیں یا کوئی سمجھے گا کہ تو اس کا باپ ہے خبردار محمد محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں کسی کو جورت نہیں جب رسول کو اپنا باپ کہیں اور نبی تو کسی کو اپنے بیٹے نہ کہنا بس اگر تجھے کوئی باپ کہہ سکتا ہے تو وہ علی کے بیٹے ہیں اور اگر کسی کو بیٹا کہہ سکتا ہے تو وہ علی کے شازادے ہیں عزیز آمی جرام اکدر تہے ہو گیا کہ حضرت امام حسین نبی دے بیٹے نے قرآن دی نظرہ تائی نظرن حضرت ردی دے بیٹے نے اور قرآنن قرآنن رسول اللہ دے بیٹے ہیں اگر ہی تک لانت اللہ اگر کازمی یہ نکلے ہیں جودوں پر لانت کرنے کے لئے اگر مطلب ہے جو چھوٹے لانت کرنے کے لئے تو نبی سچے رہے گئے ہیں اگر مطلب ہے دوزرا صداق لگ گیا شبیر دیوردی تھے پہلا نبی دے بیٹا ہے دوزرا سچا ہے بھائی مبالد سچے گئے ہیں نبی دے بیٹے دنہ حسین علیہ السلام مبالد سچے دنہ حسین علیہ السلام تیسرا ستا اگر مطلب ہے اگر مطلب ہے اگر مطلب ہے اگر مطلب ہے نبی دے بیٹا بھی ہے سچا بھی ہے پاک بھی ہے اللہ صلوکم علیہِ آجران انہا موددہ تا پھر پڑھا جنہا نبی دیا کریمی دی مودد وعجب کیتے گئے انہاں رجبی امام حسین شاہ بن لے لہذا چوتھا ستاہ لگ گیا کہ صاحبِ مودد ہے اگر پنجوہ ستاہ ان اللہ ومنائیدہو یسنونہ علی النبی یا ایوہ اللزین آمنو سنوہ اللہ وسلمو تسلیمہ سنوہ اللہ سنوہ اللہ سنوہ اللہ محمد وعال محمد کسے عالم دو قرآن سترہ آگے پچھو کہ جنہا اللہ امت سنوہ اللہ محمد وعال آل محمد آئے ہیں اگر مچ حسین ہے یا نہیں آل محمد اگر آج مچ حسین نہیں تیار ہے ہی کوئی نہیں انہوں پر پنجمہ ستار سبیر دیورتی تنکہ یہ صاحبِ درود ہیں پانچ کرنا قرآن کی آئیتیں امام حسین نبی کے بیٹے نے امام حسین سچے نے امام حسین پاک نے امام حسین مودد جنہیں مقیقی بونرچو نے امام حسین صاحبِ درود نے تیار مطلوب مدین میں جو صحابِ پیتہ سinho پیٹہ نے مکلیا نبی کا بیٹہ نکلیا سچا پاک نکلیا صاحبِ مودد نکلیا John نبی کا بیٹے پاک نکلیا ایک صاحبِ نمی چھنے گا ایک سائے پاک مودد پاک نکلیا اور صاحبِ درود کو بچھڑے گا اسیدہ نے قرآن جدر آخری آئیت میں جیتا دی اشریق توجہ فرمانا اللہ امام صلی اللہ محمد کھانے کے قرآن ایمان والا درود پھیجے اور جب درود پھیج چکو یہ درود پھیجنا تمہارا حلف ہے آگے اس کی پاسداری ہے جو حلف کی پاسداری نہیں کرتا وہ حلف سے گنداری کرتا ہے پاسداری کیا ہے حلف کیا ہے کہ بازہ دے گا پاسداری ہے جنہ گندہ درود نہیں پڑتا نہ پڑے کرمہ ہی نہ پڑے کرمہ پڑے گا تو درود پڑے گا ایک کرمہ جنہ پڑے گا وہ درود ضرور پڑے گا کیونکہ نماز مکمل نہیں درود تو ہو جائے فکرمہ پڑے گا درود محمد ہے محمد آت نے ساڑھے باس درود کا ہے میرا کے لفظے کمائے کماز فردیتا وہ حرف تشبیح ہے کام جس طرح تو نئے بھیجا ابراہیم اور ابراہیم کی آج پر وہ حرف تشبیح ہے ساراں پر ٹھیک ہے درود ہے پھر محمد و آج محمد تھے یہ در مطلب میں ایک ابراہیم ابراہیم دیا ایک مصطفیٰ تو مصطفیٰ دی اور اہنس آبے درود پڑھ لیا جو جی پڑھ لیا کنہ تھے ابراہیم دی مصطفیٰ دی آن تھے خلیلے گھڑاتے گھڑی نسل تھے حبیبے گھڑاتے گھڑی نسل تھے شاید اسی موجود میں چاہتے شاید یہ دو ہی نبی سلسلی نظر یہ خالب میں فرمائے انہتوانت یہ نسلت ساراں درود پڑھ لیا اللہ فرمایا آپ اس حل کی پاسداری کرو کیا کریں فرمایا سلو علی پڑھ لیا جی پڑھ لیا فرمایا سلیم تسلیمہ اب ان کو تسلیم کر جاؤں جس طرح تسلیم کرنے کا یہ ہے حل کی پاسداری یہ نبی تسلیم کرنا ہے انہ میں جو حسین شاہد ہے یہ نبی تسلیم کرنا ہے انہ میں حسین ہے ہے چونکہ موضوع جس طرح امام حسین یہ درمدر میں نہیں جا گیا یہ درمدر میں حسین امام حسین وہ انسان اکمن ہے جنہاں تسلیم کریں اللہ صلیم محمد و آل محمد یہ آل محمد نے انہیں تسلیم دے نوجوان سمجھ لیا جنہاں تسلیم کریں سلیم ہوں تسلیم ہوں تسلیم کروں جس طرح تسلیم کرنے کا ہاں کھاں ہمیں یزید سوالیں تو نماز پڑھتا ہے پڑھتا ہے پڑھتا ہے کون سا درمد پڑھتا ہے اللہ محمد محمد پھر اسے تسلیم کرتا ہے تسلیم کرتا کیوں ہے جب تُو نے درود پڑھ لیا اگر تُو مسلمان تھا تو تُو نے درود پڑھ لیا نا محمد و آل محمد پڑھ تو حسین ہے آل محمد جس پر درود پڑھو اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا ہے حق ہے حسین سے بیعت لینا حق نہیں حسین کی بیعت کرنا حق ہے حسین کو تسلیم کرانا حق نہیں حسین کو تسلیم کرنا حق ہے پون کھل گئی یزیدی ہے یزیدیت ہے کیا بندے اس دور میں شراب پی دیں اور ہم شرابیہ کیا دیں یزیدہ کیا دیں تھی بیعت میں حجہ کی ہے حق ہے یہاں مطلب شراب پینا ایک فیل ایک قبیہ ہے خونہ ہے حرام ہے اجدناب کرنا چاہیتا ہے یہ تو بچنا چاہیتا ہے یہ شیطانی آمن ہے لیکن یزید یہ تو پھر کچھ آ رہے ہیں حق ہے کہ یہاں بندے میں یزید انہوں شرابی کہے کے او دے انہوں کو جھو انہوں کو چھاڑ بھی کہا دیں انہوں کو ہلکا ہو جائے گا انہوں شرابی شرابی جائے کہ پتا نہیں کچھ بچانا چاہتا نہیں چونکہ چھوڑنا کے او دے زمانہ جلدی ہوگیتا ہے حق ہے شراب دے بھی نہ ہوتے سے سب بندے قتل بھڑھ کر کر تو لوگ رشوان کو رہا دے کے تے او دے صرف اسرے تا پرچہ پناہ دیں کیونکہ اسرے تھی زمانہ جلدی ہو جاتی تین سو دو تھی زمانہ جلدی نہیں ہوتی اجلی جزید تے تین سو دو لگ گئی ہے اہمیں تے نہیں گئے نہیں بندے شراب بھی شراب بھی کہے کہ شراب بیتا سی جی وہ مس سی جی انہوں پتا کوئی نہیں سی کدھی بھی نہ سوچنا ان کس نے گاتا پتا نہیں سی اور مس سی میں تمہیں ثموت دینا جو شام میں درواز جو نبی سالیہ گئی ہے انہی ہندہ نے پتا نہ گا انہی بیٹی نے پتا نہ گا کہ درواز قیدی آئے ہیں وہ آکے بکھنا چاہنے ہیں انہوں شراب بھی جئے ہیں جنہوں آکے کہنے سباہ ہی آجانے ہیں انکار کی تا نہیں نہ آگے بندے کچھ ایک ہی آنگا ہے انکار کا رکھی تا وہ زیادہ میری بیوی تا میری بیٹی کہہ دینا ہوں بیکھنا چاہنے لیکن مہاور میری بیوی بھارا نہیں ملک ملک کے بندے تا سبیر بیٹھے یہ نہیں ہوئی سی یہ شراب بیتی سی یہ شراب بھی درمیان یہ ہوئی سی کہ یہ تھے میری بیٹی نہیں ہونی چاہی گی یہ تھے میری بی زوجہ نہیں ہونی چاہی گی جنہا مہاور یزیدی بیٹھی دیکھا تھا نہیں اور محمدی ایویوی لیکھا ہونی اس کی انہوں بھری میں کردو ہے ذین جو بھری میں کردو ہے شراب شراب بھی کہہ پولے کردو نا اصلا یزید یہ تصلا کیا ہے نا کیا ہے؟ یزید ید شراب ہونا ہے بندرہ دتماشہ کرنا کنا ہے کتے ہران کھلنا ہے یہ سارے کام کرتا ہے میں سارے ہوں کیا پرائیت کل کے ملسوں پر آگندہ نہیں کرنا چاہتا ہاں بڑیاں پرائیاں ہوں تو کچھ موجود تھا جس پرائیتی بجائے تو وہ جیسی تھے اور جیسی بجائے تو جیسی دیئے تھے اور جنو اسیہ نے کی زیادی دیتی مردہ با لوگوں کو اثر کرتا سو کہ اصلے جرم میں لکھی اصلے میں اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے اس سے بیعت مانگی جس پر درود ہے جو بھی کسی درود والے سے بیعت مانگیا وہی عزید ہے اے ہے اصل قصور میرے عزیزو آج شہادت ہے شبید دو میٹے زمین مولا علی تھے اس قابل لیکن محمد اپنے بیٹے آکھے اور سر و شہادتیں جو اخذ کر کے تاہر قادم صاحب نے کتاب لکھی فرص و شہادت وہ فرما دے اللہ نبی کو کوئی فضیلت ایسی نہیں جو نہ دیتا شہادت بھی دینا چاہتا تھا لیکن قتل ہونے سے اس لیے بچاتا رہا کہ نئے نئے مسلمان اسلام نہ چھوڑ جائیں اگر نبی قتل ہو جاتے تو نئے نئے مسلمان جو نبی کے قتل کی خبر سن کر میدان چھوڑ جاتے تھے اگر نبی قتل اعتاق قابل لکھے ہیں فرما کر وہ نئے نئے مسلمان کچھے مسلمان جو نبی کے قتل کی خبر افوہ پھیلی ہوئی ہو تو میدان میں نہیں تھیلتے ہیں اگر نبی قتل ہو جاتے تو وہ دین سے پھر جاتے ہیں اللہ نے ان بندوں کو بچانے کے لیے نبی کو قتل نہ ہونے دیا لیکن درجہ شہادت بھی دینا چاہتا تھا لہذا اللہ نے دو علی کے بیٹوں کی یہ دیوٹی پہ دائی کہ تو میں نانا کی جگہ پہ شہادتیں دو کیونکہ شہادت کی قسمیں دو تھیں ایک شہادت سیری ایک شہادت جہری سیری کہتے ہیں پاتنی کو جہری کہتے ہیں ظاہری کو سیری ہوتی ہے زہر سے ظاہری ہوتی ہے تلوار سے فرمادر بڑے بیٹے کا ذمہ تھا کہ وہ زہر کھا کے شہید ہو چھوٹے کا ذمہ تھا کہ وہ تلواروں اور میزوں سے شہید ہو تو پھر یہ دونوں بیٹے اپنی شہادتوں کو مصطفیٰ کی طرف منتقل کر دیں گے اتنا اچھا جنگہ دیکھے ہیں قادری نے تاہلو قادری صاحب نے وہ فرمادر کوئی یہ من سوچے کہ کسی اور کے بیٹوں کی یہ ذمہ داری کیوں نہیں تھی صرف علی کے بیٹوں کی ذمہ داری ہی کیوں تھی اور بھی تو صحابہ اکرام رسول اللہ علیہ وآجمائی موجود تھے وہ فرمادر اصل میں بات یہ ہے کہ یہ شہادت کے جاری تھی محمد کی جگہ پر اور محمد اسے کہتے ہیں جس کا ظاہر بھی بات ہو جس کا بادر بھی بات ہو اس کی جگہ پر شہادت بھی کوئی نہیں سکتے تھے جن کا ظاہر بھی نبی جیسا اور بادر بھی نبی جیسا اور وہ صرف علی کے بیٹے تھے وہ صرف سیدہ زہرہ کے بیٹے تھے جن کا ظاہر بھی نبی جیسا تھا اور ان کا بادر بھی نبی جیسا تھا حضرت رسولِ خدا زہر بھی دیتی گئی خالق نے اثر نہ ہو گئتا رسول اللہ نام قتل نیکوشش کی تھی گئی وہ تو بھی خالق نے بچا دیا مگر واہرِ علی کے بیٹے جن نے زہر کھا دی اتنی سخت زہر دیتی گئی حضرت ایمام ایسا فرمانتے ہیں بھائی جو آب مجھے زہر دی گئی ہے میرا جگر کٹ گیا ہاں یہ دو بیٹے سان پر دھولتے ہیں سر کہنے کے جیدو ایک نے شہادت دیتی وہ تو چھوٹا ہے سی وہ بڑے میں سبھالتا رہا جیدو بڑے میں شہادت دیتی انہوں نے کوئی نہ رہے گیا حضرت ایمام آباد ایمام حضرت ایسان شہادت ہوئی حضرت ایمام حسین سبھالتے رہے لیکن زہر دلال دس محرم ایک آٹھے جیدو کرنا رہ گیا انہوں نے کرنا رہ گیا کہ جلے موجود بھی سانات وہ بھی سانے قتل کر دیتے گئے بیٹے قتل کر دیتے گئے جوان اصحاب انسار کرنا زہر دلال لیکن کی لائکر بلاتے تلوار سمی ترک بڑی مشکل بیٹے سا زخم بہت زیادہ آ چکے سا تلوار آتے تیر آتے نیز آتے بہت زیادہ زخم آ چکے میرے عزیزوں حضرت ایمام حسین تلوار دستہ اسمتھے تلک کے تلوار دی نوک زمینے جگھڑ کے بیل کور کر لے ایک وقت ایسا ہے میرے مادہ دس محرم بھی کر کر ایتس محرم محرم صحیح بتا کوئی بھی جو میں پڑے ہیں وہ میں پڑھ دینا جو میں پڑے ہیں کتاباتوں کٹھا کر دیں وہ میں پڑھ دینا کسے عالم کسے ذاکر کسے بہت بڑے محققوں کوئی بتا نہیں ایک دن جو میں اس دن کو پہلا ہے اور ایک دن تھی شام جو شامر گریبار دیں اس شام کس طرح نہیں کسے محققوں کسے عالم کسے ذاکر اثر حقیقت نہ پتا نہیں جتنی یا معلومات ہی کٹھ لیا ہو سکی عزیز علیہ السلام نے تیار کرویا اس دن دا صحیح پتہ صرف بدل گیاں دیا جنہاں بی بی آنے دا سوہر میں آودی بیکھی جنہاں بی بی آنے دا سوہر میں دی تو پہر بیک جنہاں بی بی آنے دا سوہر میں چاندی بیکھی اس صرف زہرہ نے اپرک لیا کرنیا نوجوان جو عزیز علیہ السلام نے کتاب باتا ہے اگر یہ کرنے تو ہمیں مکتر چہوش گزار کر رہے عزیز علیہ السلام کی مسلومی در آدم ایسے محدد تلواری دنوں کے رکھے ایسے تلواری دنوں کے رکھے ایسے تلواری دنوں کے رکھے اس پہ شادی مبارکتے رکھے چونپ کر کے بیٹھے دوالے فوجہاں کھڑی ہیں کوئی موڑو اہجنا میں جاندہ ہستا کوئی اہجنا میں جاندہ ہستا ہے کیونکہ انہوں نے وہ یقین ہے کہ جدو مرسی ہے عزیز علیہ مکتر کرتے ہیں اور شبیر عزیز علیہ السلام بھی تھے آدھ کسا جنہیں میں شبیر دلوار کر دیئے دیکھتی لیں چھو بات نکلے نا خیمے چھو ٹبے تو ایک ایک نکلے آؤ پیاستے کی جاندے آؤ جس کا بھائی کوئی نہیں رہا اس بھائی کی جاندے کو آؤ جس کے بیٹے نہیں رہے اس باپ کی جاندے کو امام حسین ظلفقہ کرتے ہیں فرمائے تم نے مجھے قبضوں سمجھا رہے تم جاندے نہیں میرے ہاتھ میں باپا کی دلوار ہے تیار ہو جائے بھائی کا بیٹا رہا ہے خدا بھی کسو اتنا منہ حملہ کی تحصیل کی فتی ہوتی والا نا فوجہ یزیدیں گھوڑے تکرائے بارہ میر سلکفل ہے کرمنا تو بارہ میر ایک نبی کا چار سے حبا دی کمرہ میں اگر کوئی زوا کیا ہوئے شاہدہ نائن سلکفل ہے سلکفل نبی کمر موجود ہے چار سے حبا دی کمر موجود ہے شبیر میں ہم نے نا کوفید شاہد میر فوجہ ملک ملک دے برواش کتنا تھوڑے کتنے کھوڑے دھڑائے امام تکر بلائی سلک بارہ بارہ میر تھوڑ کے دھوڑے دیوالا نا تکرائے جاتے ہیں پچھے ہوسائن کوئی سلکفل وہیس یہ تھے کہ میں آیا ہر سپای یا نصیم مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سلوکار میرے ساتھ پہ ہے امام نے پوری ملان خالی اگران کا جناب ہاتھ پہ گئے جو آباد ہوئی پہ اوہ دے کھوندہ آسر بتا جائی اور ماں دے جو دیسہ سیر بتا تلوار نیا مجھے لکھے فرما دے ان اللہ کی لائے کر بلا دے شبیر زینے سمجھے لائے پھر سبر نہ سکے چلو آپ نے تلوار نیا مجھے لکھتی پھر کتھر بھی آئے پھر تیر بھی آئے پھر تلوار نیا جاؤ اور شبیر اگر کر کے زین تو زمین تے آئے فرما دے اگر دین محمد میں خون کے سوا نہیں بچتا تو تلوار آؤ اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو تیر آؤ اور مجھے چلی چلی کر دا ایک موقع آیا نصیر تسانہ زمین تھے اتزم تیرہ چکوان لکھو گئے زہر تجھر اتنے تیر لکھے چھلے تیر میں اتتیر میں ناشر حضرت ایمام حسین ایس انتازنا تیرہ تے دیکھ حرکت کر دے چھلے تیر میں زمین میں تیرہ خدا تقسم علی دلال دے گرد کھڑو کے اوٹھے اوٹھے قاتل آج ایک برہندس ہر کے اگے نہ جانا یہ زندہ میں نے حملہ کر دیا رہی اینا فیض رکیتہ کہ میں پتا کہ یہ زندہ نہیں جانے صاحب ایک مناہوں نے کہا تو میں آزما دینا شبیل دے لیڑے جا کے تن چار قدر پچھے کھڑو کے آدھا ہے زائن اپدہ خیمانو ٹھلاؤ سبیل دے لیڑے زور دے گی فرماتا ہے خبردار جہ کا ذنبہ کوئی خیام در رکھتا کرے محمدہ بیٹا موجود ہے اللہ اس اللہ بر زمین تیار سجلے تیر کھا بے گھدر لے کھا بے سجلے تیر کھا بے گھدر لے اوہ مکسید بشابیم تیرہ کھا بناتا ہے فوجان دوارے کھڑیاں فوجانو چیردہ گھوڑیاں پچھے کردہ ننگی تنوار لے کے ایک بندہ تھوڑیاں پوری فوجان نے دیکھیا لیکن ہر بندے راستہ دیتا کیونکہ فوجان نے پچھے تنوارایا کسیدہ ہاتھ جو کربناتے قریب کوئی تیہات سے وہ دے بچوں پیٹی جو آیا وہ کندہ راستہ آمدہ سیتے تنوار لے کے کیونکہ ساری فوجان مطلب سے کوئی مار دے لے لہٰذا انہوں حسنہ لے رکھتا گیا وہ گھوڑے جو گزرتا بندیاں جو گزرتا تو میدعا بھی چاہیا او چھزارہ دادا یہ بندہ پاک دیکھ رہا ہے ہاں ہاں چلا جا ہاں ہاں چلا جا جبے میرے قریب گیا حضرت امام سہل نے صرف ایک دو میتوار خودے اللہ اینجویہ کی آیا سے ہم شاکریر صرف ایک مرتبہ اتھو ساری مبارک تھا جائے کہ ایک مرتبہ ہو جانے ہوئی کھا وہ بندہ توٹا توٹا آستہ ہو گیا آستہ آمدہ آمدہ قریب آگیا قریب آگے دور تین قدم ٹھہر گیا ٹھہر کے درواز اس میں آمچ رکھی ٹھہر گیا تو کرنگا السلام علیکہ ایوہلگری مہار 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 حضرت امام صلی اللہ علیہ السلام نے سلام دا جواب دیتا کہ سلام دا جواب تو بہت فرماتل کہ تو اج نبی ہے اس فوج کا تو حصہ نہیں کرنگا نہیں اس فوج دا میں بکہ دا حصہ دا نہیں میں آپ نے کروائیان سے تحت ہے تو نے کیسے پہچانا اے مسافر کہ میں اج نبی ہوں اس فوج کا حصہ نہیں ہائے ہائے شبیدہ مزد المانہ جواب میں مولا فرماتل یہ فوج مجھے سلام کے قابل نہیں ساں ہائے 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 کھاہ ہائے 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 تو تم نے مجھ پہ سلام کیا ہے میرا سلام تعلیل ہے کہ تم اس فوج کا حصہ نہیں تو کہیں واہر سے لیا ہے اج نبی ہے کیونکہ یہ فاؤں مجھے سلام کے قابل نہیں سمجھتی تو دسل تو میرے قریب آکے تلوار میں ہاں مجھ کیوں رکھے کروکے سمیت میں بھی لیسل وہ سکت تیرے قتل بست تلوار میں ہاں مجھ کیوں رکھے کرنا کہا اجنبی میں مباف کروں شبیف فرماد گل سنا کیوں وہ ہیں کلیں پیچے تو فاؤں یا بکیتا حصہ دار نہیں کہہ مگا میں تاج رہا تجارت میں تجارت میں تجارت میں تجارت میں چار چار مینے پار رہنا دن چار مینے میں پار رہے کہ دھارا ہے میرے بیٹی میں خبر دیتی کہ ساڑے پیٹے تھوڑی دور ایک کربلا والے جنگر میں جائے وہ حاک میں وقت دے باغی فاؤں جاں گیر لیا اور حاک میں وقت دے اعلام کیتا ہے کہ میں وہ دے قتل دا اتنا اعلام دیانا کہ بھروں کارو بار تجارت میں پھول جان گیا بابا تسیرینی دیر چلتے ہو تو تو شہر ہوتے ہو تو کنی کھائی کرتے ایک حکومت تب آگی انہوں گے قتل کرتے ہو تو ہو سکتا اتنے اعلامات نجن کہ تسیرینی کی قدی میں تو جدا نہ ہو تسیرینی چلتے ہو تو میں قدی رہ جائے نہیں میرے بیٹی میں خبر دیتی ہے اے نبی میں اُدھلوان لے کے تیرے قتل واسطے آگے شبیح فرماتے ہیں پھر تو میں ایک قتل کرتا کیوں نہیں ہمارا گیتہ کیوں نہیں وہ سکھیا میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرا دل مان گیا تھا کہ باغی اتنے مطمئن نہیں ہوتا جنہیں میں تیرے قریب آیا کہ تم اتنے ہی تبنا ننگی تروار رہ گے بکہ نستہ ہو گا اور تم اجمتہ اٹھا گیا باغی اتنے مطمئن نہیں ہوتا حضرت شبیف اتنے مطمئن پہ تم بڑا سمجھ دارا جنہی اتنے مطمئن پہ اگر نہیں قتل کرنا چاہتا تو گھر چلا جا لیکن وہ کہنے لگا ہوتے ہیں تیری عزت دا واسطہ شریف مام دا دودھ بھیتے ہیں شریف مام دا بیٹا لگنا ہے ہوتے ہیں مام آنٹا تو کارے میں نے چلا جا میں نے چلا جا ایک ہوئی دست دو دو کرنے شبیر فرمد تو مصطفیٰ نبیل جانو ہے کیوں نہیں فرمیا میں اوزہ نوازہ حسینہ علیہ بن ابھی تعلق میں لگتے ہیں جگرہ فاطمہ ظاہرانہ بیٹھا ہاتھ دو من لگتا ہے آنٹا حسین ابن علیہ اسی مولا حسین علیہ تبیتے ہیں کیا آنٹ ملائے یہ میرے مولا برمادر میں حکم دیتا ہوں گے یہاں سے چلا جا حکم حکم سوڑ کے دنوار ہی بھڑ گیا واپس جان لگا دو تیٹھ گنم گیا تو شبیر نے فرما تھوڑا رکھ سکتا ہے تک دب پڑھ لیا چیز مولا میرے مولا فرمادر میں رکھ اور رکھے آ میرے مولا اپنی اموٹھی ایک اتاری فرمادر میں اے لیا تھوڑ بھی میرے زی فرمادر میں لیڑے آنٹریب آنے لیا اے آشتا آشتا دردہ دردہ شہدندہ ہوتا میرے مولا تکریب آیا ایس دو ہے ہاتھ سے دی پھیلائے میرے مولا نے اپنی اموٹھی اے ہاتھ ترکھی فرمادر میں اسا کیا مولا اے اموٹھی کیوں گے میرے مولا تا جوکلہ سنوگے تو مئنس مکمت ہو جنگی میرے مولا فرمادر تیری پیتی لگی پسند نا اسا سوڑیا نہیں چکے تیری پیتی لگی پسند جتن سفر تے چکست ہیں تیری پیتی ایک ایسی باپا جتو واپس آئے گا تے اقید یا اموٹھی لے گے اڑا شبیر فرمادر تو بھول گیا نا اڑا جنو جا گے تو فرمادر سنگ آپیوں بھاگی نہیں پھر تیرے کوئی اور اقید مطالبت کرے گی نا اللہ جا دیا دن نہیں دھوڑی دے کہ تو شبیر لے گیا بیٹیا دندل نہیں دھوڑی دے خدا دی میں جا کیوں سبی بیٹی نو اکھی کہ جنو بیٹی بھاگی سبیتے سارے ہموٹھی ہموٹھی ہموٹھنے دن سے اور نواز سال سولے اور دو جملے سنو تو شبیر کریے جس قریب نو لوکا دیا دیا نا میرے حسابت ہمی آئے گی صرف دو چار منٹ سو لڑا آباد رو آباد رو حضرت سکینہ نے شمر مل پسی امید آنے جا کے ایوہ شاید تھا لائے تو ابھی اے بزر کہ تو نے کہ ہی نرا بابا دیکھا ہے شمر جا گیا من آنت دھو کام نہیں شزا فرمایا میرا نام فاتح ہے پیان اور بابا سکینہ لائے میں وہ زینت بغیر اندر نہیں ہوگی باب حسین پر علی دی برکی یا سیجید بیچھے نا بیچھے 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 بابا جیس بیچھے سیجید ماف دل دو کہتے ماف باقی ازدار بیچھے میں میں پڑھ یہ سکنا میں اس را پڑ نہیں سکنا میں نہیں اس را پڑ سکتا ماف کرو کچھ کچھ کوئی پڑ سکتا لگا میں اس را پڑ نہیں سکتا جنہے میرے پی پی اکھا میں اس را ہم کی بیٹیگ اپے اگر گھوڑے تو تھنے اوٹھے جنہو پی 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 نے پچھے میرا بابا کی طرف بیکھے وہ دو پی پی اکٹھے سی جنہو اس را دسرے وہ دو پی 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 میں اس را پڑ نہیں میں اس را پڑ نہیں بانچے جنہو پڑ نہیں بانچے گئی مصبال نہیں کہ دو پی پی مچھے اندرکو گھرہ کے درے باتوں بیکھے وہ دو مصبہ ایتھے سم نے دھرم دہ کری جنہو پی پی جنہو پی پی وہ دو پی پی چھو تے قدم دو اٹھے دے دے ہاتھ راک کے فرمانی چچے آبا شیمہ نے اپنی فرمانی ملہ کے اے سب چھو اندرکو آپ کی ٹھے ہسائیم دی میری ملے ملے ملہ ملے ملہ قدم دے ملہ دے دوں دے 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 ملے ملہ دے دے ملہ شبیر ملہ جہ میں رکھا آپ نے اگر تیر آتے کپڑا پایا تیر آتے کپڑا پایا کہ میری بیٹی میں وہ اس حالتے چلا رکھیں حضرت سمینہ قریب آؤں دے گا شبیر تیر رکھا دے گا اور حضرت علامہ علی نکی لکھ نبی وہ اکشارت فرماتے ہیں تیر لمبے تھے سیدہ کے بازوں چھوٹے تھے چھوٹے تھے جڑے بی بی پر مرساں رہا کے کھلوتی ہے شبیر آتے کپڑا دھر گا ساری تھی کہ میری باہی بیٹی اس آلحکہ میں چند دکھے تیرِ مظلومین تو سر کے حضرت علامہ علامہ علی نکی آپ کیوں ان کیوں آئی بیٹا کھے آج خوار پیار کھے آج خوار بیٹا کھے آج خوار میں میری یقین نہیں تےٹھے بیٹس کے مکدے میں نے فرما دیا بابا صرف ایک واری سینے ناربا ہوں میں ایک خدا سرو گئی تو اسے کبھی بیٹھا میں نے فرما دیا میرے دل کرنا ایک واری میں نے سینے ناربا ہوں زندگی جن پہلی مرتبہ مولا حسین نے کی نکال فرمایا پیپے سکینہ کوئی گھر کرے تے مولا حسین کوئی نکال ممکن نہیں سی لگ پہلی ماری امام حسین فرما دیا بیٹی میں کبھی تیرے سے فرمایشتا انکال کیتا نہیں بابا فرمایا بیٹا پھر آج کوئی ہے نا ایسی صورت تیر نہیں مکھا رہے تیر نہیں مکھا رہے فرما دیا بیٹی آج کوئی صورت ایسی ہے نا بیٹے آج میں سینے نارب کی نہ لازکتا تو سینے دیتھو خیمیں چلے جاؤں خیمیں چلے جاؤں جب شبیب اور انکال سوئے ایسی صورت ایک نارب کی تیرانب کی بیٹی رہے مبارک سینے ایمام بار ایک نام پی پی ایس پسند گھڑ کے ایس رکسان پہ انشارہ کر کے فرما دیا سینے نہ تساں مجھلی کاننے بے خلاں پہ کینی اکھی آئیوں جہاں میرے پہلان رکسان پہ دیتھو لے کے لاؤں کپڑا اتا رکسان پہ دیتھو لے کے لاؤں فرما دے تم میرے واسدے اکھی ہوئی ہے پیاؤں تیر واسدے اکھی ہونا ہے کھپاہات سینہ ترانکے شبیر تیر کرنے شروع کی تے فرما میرے سینہ فارگ ہو رہے دین اللہ حافظ بر اللہ حافظ بر تجھے تیر دیا چھتا خون دیا بی بی دیر چھوڑا دے بھئی بی بی ترائی کر دا پچھے آگیا دیا میں نہیں مل دی اپنے 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 مزید سجبیدہ کاروہ میرا مزلوں پاپاپ بی بی پی پچھے آکھ دے گئی بی پچھے اتزار کر دے گئی سکینا میری طرف آجا بی بی لچے آسے پاپے آر کانسے پھوپے آر جنرل بی بی آتک پرچی بی بی واپس دلے شپیر نمال شروع کی تے اللہ حافظ بر بی بی کم پچھے پھٹے رہی امام رکھو تو سجدہ چاہے بس جنہ بی بی سکینا بی بی زینب کے پاپے سنٹر اچپا کی شیمان میں شپیر دیا ظروفہ جہاں بھر ملک کے بی بی سکینا تھاڑ بھئی آوازوں دی اکمہ کوئی باس لگ گئی دینا ستیار مجھے گا جنہ پتی میں بھی یہ مگا میرا باپا شریف دھو دے میرا باپا دھو دے سکینا بھائی گئے باپا نہیں آیا شپیر پر بھائی زلجنہ اے تروار لے جا میرا باپا لے جا زینب نواز پھوچ لے گئی ہے کل سون نواز لٹے گئی ہے نواز پھوچ لے گئی ہے شپیر پھوچ لے گئی ہے موسیقی موسیقی